ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ آخَذَ اللَّهُمْ حِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ بِي كِتَابٍ وَحِقْمًا سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ الْحِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّ سبحان اللہ اللہ رب العزن نے ارشاد فرمایا عالمِ اروان میں میرا باب فرما رہا ہے دو جلسوں کا ہی نکار کیا گیا ہے فرما دکار کون کون سا جلسہ ایک تو یہاں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ کسی جلسہ کسی جلسہ کہتے ہیں فرمایا دو جلسوں کا یہ نداد کیا ہے پڑھنا قرآنِ مجید سے فرمایا پہلا جلسہ وہ جلسہ ہے جو تیرے رب نے نامِ پارے میں بیان کیا ہے فرمایا جس نے سب کو بولایا بولا کے فرمایا مجھے دیکھ لو ہر عام و خاص رب پہ ایمان لے آئے اب عام و خاص نے رب کی توحید کا اعلان کیا اس کا مطلب یہ ہے جملہ بدلوں آسان کروں تو جو عالمِ اروان میں پہلا جلسہ ہوا ہے اسے جلسے توحید کہا جاتا ہے دوسرا جلسہ وہ جو آئیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے آخذ اللہمی صاحب النبی جی دوسرے جلسے کا انکار کیا گیا اس کا موضوع کیا رکھا گیا جیسے ملاد ہوتا ہے محرم ہوتا ہے ملاد کا ہوتا ہے یا کسی اور پروگرم کا انوان رکھا جاتا ہے اس پروگرم کا ٹائٹل کیا ہے تو مجھے اور آپ کو قرآنِ مجید کو پڑھنے کے پاس سرد آلِ عمران کی ایٹی ون نمبر آئیتِ مبارکہ میں کیا بدا چلتا ہے فرمایا جو دوسرا جلسہ جس کا انکار تیرے رب نے کیا ہے اسے جلسے جلسے ختمِ نبو ہوتا جاتا ہے پہلے جلسے میں اور میں آسان کرتا ہوں پہلے جلسے میں ہر عام و خاص کو بولایا گیا بولا کے رب کی توحید کا اعلان کیا گیا دوسرے جلسے میں عام کو نکالا خاص کو چنا خاص کون ہیں جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے فرمایا خاص کو چنا ایک لاکھ چوبیل ہزار کو شاہ صاحب بولایا بولا کے مصطفیٰ کی ختمِ نبوت کا اعلان کروایا اور یا پتایا تم ایک لاکھ چوبیل ہزار کو بھی جو نبوت میں نہیں ہے تیرہ عمر یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمایا تو اس لئے دو جلسے ایک جلسہ کوحید دونوں میرے قرآن مجید سے پڑھے ہیں ایک نامِ بارے میں ایک چوتھے بارے میرے رب بتا رہا ہے اور کہاں تیرے عمر نے جلسہ ختمِ نبوت میں آگے کیا فرمایا ترجمہ میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد تشریح کر رہا ترجمہ میں بڑی لحظت آئے گئے فرمایا فرمایا جب تیرے رب نے جلسہ ختمِ نبوت کا انعکار کیا نبیوں کو بلایا فرمایا کتاب بھی دے رہا ہوں حکمت بھی دے رہا ہوں سمجاکم سمجاکم اللہ پھر جب وہ آئے کون آئے جاکم رسول میرا ہو رسول آئے رسول جو سچا ہو سچی باتیں کرے جس کا بولنا سچ ہو جس کا گردار سچ ہو جو اپنے سے پہلے لوگوں کے سچے قصے سنائے فرمایا جب وہ آ جائے تم سارے نبیوں نے کرنا کیا ہے فرمایا لا تؤمنون نبیہی والا تنسرمنا اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرتی ہے فرمایا جب ہم ایسے کریں گے ملے گا کیا فرمایا پھر رب تجھے دنیا اور آخرت کی ساری عصد دیا تھا فرمایا جب یہ ہوا یہ قرآن مجید کا بھی ترجمہ پڑھ رہا ہوں تشریح میں بھی بیان کرنا لگا ہوں فرمایا پھر دن رب نے فرمایا کیا اقرار کرتے ہو سب نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا جب اقرار ہو گیا نا تو پھر میرے رب نے کیا اشارہ دنیا فرمایا فشہدو و آنا معاکم من الشاہدین تم سارے ایک دوسرے پہ دوا ہو جاؤ کہ تم نے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا ہے اور تم سب کے اوپر جو ایک دوا ہے جو ہمیشہ رہے گا اسے و آنا و آنا معاکم من الشاہدین فرمایا تم سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو اور تمہارے اوپر جو گواہ ہے جو تمہاری اس دلیل کو یاد رکھے گا اور کبھی تجھے بھٹکنے نہیں دے گا بلکہ بتائے گا کہ اقرار کیا گیا ہے فرمایا اس حسنی کو رب العالمین دہا جاتا ہے تو یہ جلسہ میں اور آپ سجائیں ہی نہ سجائیں یہ میرے اور آپ کے دنیا سے آنے سے کئی ہزار سال پہلے میرے رب نے جلسہ ختم نبوت کا انگاز کرما لیا ہے اقرار کروا لیا ہے اب آگے چلتے ہیں چلے ہم یہ دیتے ہیں وہ کون سا نبی ہے جو سچا ہے وہ کون سا نبی ہے جو ہمیں پہلو کی سچی باتیں سناتا ہے آئیں تلاش کرتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں مدینہ تن منورہ سے ہوتے ہوتے خوشپورے مصطفیٰ تلاش کرتے کرتے مکہ کی سرزمین میں ہم پہنچ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ کون ہے جو اپنے سے پہلے لوگوں کے سچی باتیں سناتا ہے ہم یہ تلاش کرنے کے لئے مکہ مدینہ کی دلیوں میں گمتے ہیں ہمیں ایک آدمی نظر آتا ہے جو اپنے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس ابو جاہی نے آگے کہا کہا مجھے یہ تو بتا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے میں تھوڑے سے وقت میں مسدے اقصہ سے مسدے حرام اور میراج کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھوکے واپس آیا ہوں دروازہ بھی ویسے تھا کنڈی بھی ویسے تھی پانی بھی ویسے تھا کیا تم اس پہ یقین رکھتے ہو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اس نے کہا پکی بات ہے کہا نہیں ہو سکتا کہا اگر تیرے نبی نے کہا ہو فرمایا وہ سچا کیسا ہے اب جب یہ جملہ سنانا تو وہ غلام کیا کہتا ہے کہتا ہے تو یہ کہتا ہے تو اتنے پل میں یوں یوں کر کے آسکتے ہیں اگر کوئی اور کہے تو ابو بکر اس بات کو نہیں مانتا لیکن اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو غمر یوں فرما دیا ہے فرمایا تو چاندر لمحو کی بات میں اسے پوچھتا ہے میں نے تو خدا کو دیکھا نہیں پورے خاندار کو چھوڑ کے یہ کہتا ہوں میں خدا کی بارگا میں اپنی جمیر کو جگتا ہوں ابو بکر کیوں جگتا ہے فرمایا وہ سچا آگیا ہے نا اسے سچے نے کہہ دیا ہے ابو بکر دیکھے یا نہ دیکھے کہا جب مصطفیٰ نے کہہ دیا رب ہے تو ابو بکر بھی کہتا ہے رب ہے کون ہے آپ میں سے یہاں جو بیٹھا ہوا ہے کوئی ایک آدمی اٹھے ایک آدمی سے میں نہیں آپ کے ناموں کو جانتا میں آپ سے کسی ایک کوئی ایک بندہ اٹھے وہ مجھے بتائے میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا کوئی ایک اٹھے آپ کہیں گے نہیں لیکن ابھی عشاء کی نماز سب نے پڑھی ہے پتہ نہیں سارے نے پڑھی میں ہمیں نان آتا ہوں چلیں کافی سارے لوگوں نے پڑھی ہے بیسے کافی علی بھی گل مشکلی چلیں چند لوگوں نے نماز پڑھی ہے جن چند لوگوں نے نماز پڑھی ان سے پوچھیں کیا سجدے میں رب کو دیکھا ہے وہ کہیں گے نہیں دیکھا پھر میں کہوں گا مجھے بتاؤ تو سہی نا پھر کس رب کو سجدہ کا رہے ہو وہ کہیں گے شادی یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں ہم حضور کو ایسے مانتے ہیں میرے نبی نے کہا رب ہے ہم نے کہا رب ہے میرے نبی نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سچا ہے ہم نے کہا سچا ہے ہمیں یہ کتاب دی میرے نبی نے کہا یہ رب کی کتاب ہے ہم نے کہا یہ رب کی کتاب ہے میرے نبی نے کہا میرے پات کوئی نبی نہیں آنا ہم نے کہا تیرے پات کوئی نبی نہیں آنا میرے نبی نے یہ فرمایا آؤ دیکھو جب سارے رشتے تمہیں تنہار چھوڑ دیں گے الہبو الہ غیر کی صدائے میں میں کھڑا ہو کے کہوں گا آنا رہا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ربی حملی امتی پروتگار میری پوری دناغار امت کو معافیہ کا فرما دے ہم نے کہا ایسے ہو جائے گا ہم تو لڑنا ہم ہمارے نبی نے جو کہا کہا ایسے ہوگا ہم نے کہا ایسے ہوگا میرے نبی نے کہا حضرت عیسیٰ بغیر باپ کو پیدا ہوئے عقل نہیں مانتی یہ اقل مندی ہے اقل مندی ہے اس گالوں نہیں مان لیکن نبی نے کہا ہوا ہم نے کہا ہوا میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ تین دن کے اندر کلام کر رہے ہیں عقل نہیں مانتی نبی نے فرمایا کیا ہم نے کہا کیا میرے نبی نے فرمایا میرے طراب نے ورافیوں کا آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا عقل نہیں مانتی آج تک زمین کی طرف دفن کیے ہیں اٹھایا نہیں گیا میرے نبی نے کہا اٹھایا جائے گا اٹھایا گیا ہے پھر بلایا جائے گا ہم نے کہا ایسے ہی ہے ہمارا صرف اتنا سا عقیدہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ہوتی رب کی رضا ہے چاہت مصطفیٰ کی ہوتی ہے میرا مصطفیٰ جیسے چاہتا ہے ہمیں عرب ویسے کن بھی آ کرتا ہے تو اس میں نہ لڑنے والی بات ہے نہ نراض ہونے والی بات اچھلے اس سے آسان کریں میرے اور آپ کے نبی پاک کے ناموں میں سے یہاں نام لکھے ہوں گے وہ ایک نام لکھا ہوئے مجتبا ایک نام ہے مصطفیٰ مجتبا اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے مجتبا اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے مجتبا کا مطلبیہ چنا ہوا اور مصطفیٰ کا مطلبیہ چنا ہوا میں سپیکر کا سہارا لیے بغیر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بڑی محبت کا یہ جملہ ہے میں اپنے موضوع کو کھولتے جا رہا ہوں چند جن لمحوں میں مزید ہے چھا جی مجتبا اور مصطفیٰ کا فرق کیا ہے دونوں کا مطلب تو چنا ہوا ہے پھر میرے رب نے ایسی نام دے دیا نا فرق ہے کیا فرق ہے میرے اور آپ کے آقا تک جتنے نبی آئے ہیں سب کو میرے رب نے مجتبا بنایا ہے ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ بنایا ہے اور آسان کرنے لگا ہوں یار مجتبا اس نبی کو کہا جاتا ہے امت کو کھڑا کیا جاتا ہے امت کے اندر سے جسے چن کے نبی کا رتبہ دیا جائے اسے مجتبا کہا جاتا ہے جب کانٹ چانٹ ہو کے مجتبا سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان مجتبا میں سے جسے چن کے مصطفیٰ بنایا جاتا ہے اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ امتیوں میں جنہیں چنا جائے وہ باقی نبی ہوتے ہیں نبیوں میں جسے چن کے مصطفیٰ بنایا جائے اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ تو اس لیے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں آپ کے سامنے پہلے میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ سوال اللہ کیا کریں کہ نعوذ باللہ حضور ہم جیسے ہیں بلکہ میرے جیسے فقیر کے پاس آ کے یہ پوچھا کرے کیا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے وہ حضور جیسے ہیں تو پھر قرآن ہم آپ کو پڑھ پڑھ کے بتائیں گے نہیں نہیں میرے رب نے انہیں بھی جتنی عزتیں عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرمائی ہے یہاں صورت بگرا کو نکالیے گا سینتیس نمبر آئیت مبارکہ پڑھ میں دیتا ہوں میں باہل سے نکالے گا اتنا جلید دول آگئے میرے پڑھنے سے پہلے آپ ترجمہ نکالیں گے میرے رب نے شاہد رہا ہے فَطَلَقَ آدم مِنْ وَبِهِ قَلِمَاتِ انْ فَطَابَ عَلَيْهِنَّا هُوَا تَوَابُ الْقَحِيمِ وہ بار ایسے ہی آئیت مبارکہ اب ایسے ہی آپ ترجمہ سنئے گا فرمائے آدم کو چند جملے سکھائے ان سے کہا جب کی وجہ سے تیرے رب نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا جب رب نے توبہ کو قبول فرمایا مفسرین سے پوچھے گا حد آدم نے کون سا جملہ سکھا ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے حد آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تو سارے مفسرین نے لکھا شاہدی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا آج لوگو آؤ محبت کے ساتھ سنو سوئی کہا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی وہ کون ہے جس کا نام سن کے میرے رب نے آدم کے ساتھ بھی راضی نامہ کر دیا ہے پھر میں جب آدم سجدے میں گرے تین سو سال کے بعد ذہن میں ایک خیال آیا نام آیا نبی کے ذہن میں خیال آیا نام آیا نبی کے ذہن میں خیال اور نام آیا سجدے میں گر کے کہا مولت تین سو سال تک مانتا رہا اتاری کیا آج اس کا وسیلہ دیتا ہوں جسے آسمان والے احمد کہتے ہیں ازمین والے محمد الرسول اللہ بھائی جو آدم سے پہلے بھی اپنا نزول دکھا رہا ہے اس خیال کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے ہم جدے ایسے آئیں ہم سے پوچھیں کہ میرے نبی میں اور آدم میں گرنا کر رہے پھر ہم بتائیں میں اور آپ غلیل نتوے سے تخلیق پانے والے وہ نور علا نور جناب محمد الرسول اللہ میری اور تیری کیا حصیت ابھی یہاں میں مار جاؤں مجھے اٹھا کے آپ قبر میں پہنکے یا میں آپ کو قبر میں پہنکوں تنہا قبر میں نہ ابا جی نہ امہ جی نہ دادا نہ ماسی نہ خبی کوئی بھی نہیں نہ عزی نہ گوز نہ یہ پروٹوکول جو شاہ جی کو کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن اس وقت بھی اندیری قبر میں جس کے نلین کے صدقے رب نے قبر کو روشن کر دینا ہے اس حصیت کو جناب محمد الرسول اللہ اس لیے کسی بھی رشتے کو چھوڑ دیجئے گا کسی تعلق کو چھوڑ دیجئے گا وفات توڑنی ہے تو توڑ دیں وعدہ توڑنا ہے تو توڑ دیں رشتہ داری توڑنی ہے تو توڑ دیں پیسے کو ٹھوکر مارنی ہے تو مار دیں بل آدمی کو ٹھوکر مارنی ہے تو مار دیں جو مردی ہو جائے کر جائے لیکن ہمیسے یاد رکھئے گا جو بھی مصطفیٰ کا قضاء بڑھ جاتا ہے اسے دنیا سے کے نو سو پیانسی سال بھی گنر جائے میرا ربوں سے دادا علی حضوری جنہ روکبہ عطا فرما دیا یار آپ کے سینوں میں حضر کے حسین کے لیے محبت ہے کی نہیں ہے پھر مجھے بتائیں حسین کے لیے کیسے محبت آگئی ہے حالانکہ کربلاو لیکن سامنے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے تھے حسین تو اگل نماز پڑھ رہا تھا آپ کے کہے شادی کیسی بات کر رہے ہیں لاکھوں لوگ رب کے سامنے جھک رہے تھے دل میں مصطفیٰ نہیں تھا رب نے اٹھا کے نمازیں موں پہ ماری اگلہ حسین بغیر جماعت کے نماز ادا کر رہا تھا جمیرے رب کے لیے جھک رہی تھی سینے کے اندر دل کے اندر مصطفیٰ تھا پھر میرے رب نے حسین کے عالم کو ایسا بھلک کیا تیرہ سبتریاسی سال گھدرنے کے بار کوئی چٹ ہو کوئی پٹ ہو کوئی نہر ہو کوئی بھی برادری ہو وہ کہتا ہے میرے سلال کو حضرت حسین ابن علی کا حضرت بھلک کیا بھائی مجھے ناروں کی ضرورت کوئی نہیں نارا لانا تا چنگا نہیں تا نہیں لانا ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں میں ایک دفعہ بات کلا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں علی نے ایک ہاتھ کے ساتھ کھائپر کر دوالا بھاڑا تو علی لے غلاموں جنہیں نارا ہے لیا کو دکھا مز کا مسجد گا شیشہ تا ٹوٹ جے نا علی نار کامزی علیہ کوئی مسجد دا چیشہ تا جہا nós کی کوئی ترون ہو ایسے نارا لگانا ہے پیسے لگانا ہے مجھے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے میں نے یہ غلامی تاجدار ختم نبود زندہ بار تاجدار ختم نبود زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبود زندہ بار اس لیے نارا لگانا تو ایسے لگانا ہے ورنہ مجھے آپ جو بریکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ سے گھلا لیا ہی کوئی نہیں ہے میں نے پائنٹن کے صدقے سے گھلا لیا میں ممی مکری کرتا ہوں گا مجھے آپ کی ضرورت کوئی نہیں لگانا ہے تو مجھے پتا چلے آپ گھار آنے والے بندے کا احترام عدد محبت کیسے کرتے ہیں نہ میں اس کے لیے آیا ہوں نہ میں کسی اور کے لیے آیا ہوں آپ اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں دیکھیں اس ذات کے ساتھ کبھی غداری نہ کیجئے گا جو اس کا وفادار بن جائے دیکھیں پوری ابھی آپ قریب میں آگیا دھمایتا جاتا تو جملے آپ کو دیتا جاتا آئیں آپ دیکھیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا اس دنیا کے اندر لہور کے اندر صرف ایک علی حجویری تھا لاکھوں پروڑوں لوگ اور مجھے ہوتے لیکن آج بھی علی حجویری کے نام کا ہوکرا بھولاندہ ہے تو ایسا نہیں ہے علی حجویری نے بھی اپنی ساری زندگی رب کے نام پر وقف کی ہے میرے رب نے ساری صدیان علی حجویری کے نام پر وقف فرما دی آج کون سا اندر نسپی بیٹا یہاں بیٹا ہوا ہے کوئی بھی نہیں ہے لیکن کیوں نام لے رہے ہیں خوش کیوں ہو رہے ہیں مسکرات کیوں رہے ہو آپ کے اندر چاہتے ہیں اسی نہیں مسکرات فازکورونی انہوں نے رب سے بباداری کی ہے رب نے ان کے نام کو قیامتہ کے لیے بلد دیا تھا فرما دی تو حضرت زیبہ کا یہ جنسہ ختم نبوت ہوا فرمایا سب کچھ لے جاؤ ملے گا تب جب اس نبی کے آنے کے بعد اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں میرے ذہن میں نام پارک ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے فرمایا حافظ کوئی بیٹا ہے تو میرے ساتھ آیت کو مکمل کر دے تاکہ پتا چلے شاہ جی اپنی طرف سے نہیں کچھ پڑھ رہے مقتوبا فرمایا رسول اور نبی آپ کے درمیانہ آنے لگا ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی بیان دیا گیا ہے سبان اللہ زاہری طور پر تورات اور انجیل پہلے ہیں یا بعد میں ہیں پہلے ہیں چلے اب ذرا سنئے کا یہی جملہ میں آپ سے سننا چاہتا تھا اب میرا جملہ مجھے نہیں لگتا اس جملے کے بعد یہ درو دیوار گواہ نہ ہو جائیں اور مستانوں کی طرح آپ تڑپے نہیں جملہ سنگے بھائی جان میرے رب نے برمایا وہ نبی آر آیا ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے حالانکہ پاکستان میں تو ہمیں یہ بتایا کہ جب کوئی آتا ہے تب اس کا تذکرہ ہوتا ہے ایک بندہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اس کا بچہ ہوا ہی نہیں وہ کیا بتائے گا میرے بچے کا نام کیا ہوگا وہ کرے گا کیا اس کی زندگی کیسے ہوگی یہی دنیا کا دستور ہے نا پہلے پیدا ہو تھا آج سے پہلے آپ کو میرا بھی نہیں بتا میں نے جانے کے بعد بات کہیں کہ شاہر اچھے نیا کرنا کی تھی بات کہنے ہا نہیں ہے اچھے نیا میں نہیں کی تھی یہ دو رائے قائم ہو جائیں گے ہوں گے تب جب میں جاؤں گا یا میرے سامنے جب میں آیا جب میں آیا ہی نہیں ہتا ہوں گی بتا نہیں پتا اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی آتا ہے تب اس کا تذکرہ ہوتا ہے ہمیں کیا پتا ہوں چنگی ہوئی ماری ہوئی تھی بات مانے گی کی نہیں مانے گی سمجھنے میں بات کو دنیا کا دستور ہے یہ بڑا محبت کا جملہ ہے اس لیے تھوڑا سا اسے لمبا کہنا ہوتا کہ سمجھنا آسان دنیا کا یہ دستور ہے جب کوئی آئے تب اس کا تذکرہ بلند ہوتا ہے فرمایے تجھے ابھی تک بتا نہیں چلا جس کے لیے رب اپنا دستور بھی بدل دیں اس حضر کو جناب محمد و رسول اللہ کہا جاتا ہے